تمائم تمائم یہ تمیمہ کی جمع ہے تمائم ان تعویزات کو کہا جاتا ہے جو نظرِ بد سے محفوظ رہنے کے لیے بچوں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں دھاگے وغیرہ اگر یہ تعویز قرآنی آیات پر مشتمل ہو تو بعض اہلِ علم نے ان کو جائز خرار دیا سب نے نہیں جن میں سیدہ عائشہ اور سیدن عبداللہ بن عمر بن العاص شامل ہیں اور ناجائز خرار دینے والوں میں سیدن عبداللہ بن مسود ہیں یونس بن حباب کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے تعویز لٹکانے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بشرت ہے کہ وہ اللہ کی کتاب یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام سے ہو اور مجھے حکم دیا کہ میں بخار کا اس سے علاج کروں یونس بن حباب کہتے ہیں کہ میں نے ان مدرجہ سے الالفاظ چوتھی کی بخار کے لیے لکھے جسے دم جبریل علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل عشف صاحب الكتاب اے اللہ جو جبرائیل کا رب میکائیل اور اسرافیل کا رب ہے اس صاحب تعویز یعنی لکھنے والے کو شفا دے قرآن کا تعویز لٹکانے کا فتوہ جائز اور ناجائز دونوں پہلو رکھتا ہے مگر افصل طریقہ یہ ہے کہ بیمار کے لیے دعا کی جائے ٹھیک ہے یعنی بہتر کیا ہے چیز لٹکانے کی بجائے دعا کی جائے براہ راست اس پر قرآن پڑھا جائے نہ کہ اسے لٹکا دیا جائے کیونکہ یہ بے حرمتی کا باعث ہوتا ہے اگر بیت الخلا بغیرہ میں لے جائیں مزید یہ کہ یہ کاروبار کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے اس زمن میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ چیزیں جن کی افادیت قرآن و سنت سے ثابت نہیں اور جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا وہ پہننا یا ان کے ذریعے کام نکلوانا شرک ہے مثلا دفع بلا اور مسائب کے لیے چھلہ پہننا سٹونز یعنی مختلف پتھروں کا استعمال یا کالے دھاگے بازو اور کلائی وغیرہ میں پہننا عمران بن حسین سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا چھلہ دیکھا آپ نے پوچھا یہ کیا ہے اس شخص نے جواب دیا یہ واہنہ یعنی کمزوری کا علاج ہے واہنہ واہن سے آپ نے فرما یہ اتار دو کیونکہ یہ تجھے کمزوری کی سوا کچھ فائدہ نہ دے گا ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو طریقے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں جن چیزوں سے میں پناہ حاصل کرنے شفا حاصل کرنے کا حکم دیا ہم انہیں اختیار کریں مگر وہ بھی چند شرائط کے ساتھ کیا ہیں شرائط؟ نیت یہ ہو کہ اصل شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نمبر دو وہ طریقہ اسلام کے بتایا ہوئے احکامات سے متصادم نہ ہو یعنی ٹکراتا نہ ہو نمبر تین جن اشخاص کے پاس دم تعویز کے لئے جائیں وہ خود صاحب ایمان و بعمل ہو نمبر چار ان چیزوں کو کاروبار نہ بنا لیا جائے یعنی بزنس نہ بنا لیا جائے کیا سمجھ میں آیا دم کر سکتے ہیں کروا سکتے ہیں کیا شرائط ہیں نیت یہ ہو کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور صرف لٹکایا نہ جائے بلکہ پڑھا جائے پڑھنے میں پھر کان بھی سنتے ہیں جسم کا ایک ایک ذرہ سن رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر اس طرح کے تبدیلی آتی شرک کا پہلو نہ ہو ٹھیک ہے لیکن کسی قسم کے منکے لٹکانا منکے کا پتہ ہے نا جس تسبیح کے منکے نہیں ہوتے کیا بولتے ہیں بیڈز ٹھیک ہے تمیمہ جو ہوتا ہے نا تمیمہ تمیمہ کیا ہے جو گلے میں لٹکاتے ہیں یا بازو پر باندھ دیتے ہیں تو عام طور پر یہ بچوں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں نہیں سکتے حالانکہ ماں باپ کو ان کے اوپر پڑھنا چاہیے لیکن بعض ماں باپ خود بھی پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو لوگ پھر کیا کرتے صرف ان کے اوپر کچھ لٹکا لیتے ہیں اب تو لوگ قرآنی آیات وغیرہ لکھ کے باندھ دیتے ہیں یا لٹکا دیتے ہیں لیکن ان کو بھی باندھنا اس لیے درست نہیں کیونکہ واشوم وغیرہ میں جا کر ان کی بیدوی ہوتی ہے اور ہر وقت کو باندھتا اور اتارتا اور لٹکاتا اور اتارتا نہیں ہے تو مشکل ہوتی لیکن دور جاہلیت میں اور آج بھی لوگ کیا لٹکاتے ہیں بیڈز تو تمیمہ اصل میں ان بیڈز کو کہتے ہیں منکو کو کہتے ہیں جو بچوں کو پہنائے جاتے ہیں مقصد ان کا کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم نظرِ بد سے بچیں آپ کے ہاں کوئی اور ایسا کونسپ پہ جاتا ہے کہ بچوں کو نظر سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں چھوڑی رکھتے ہیں پاس دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک ہے ابھی نظر چذر کچھ نہیں لگی پروٹیکشن کے لیے کچھ کام کیے جا رہے ہیں اور ایک ہے نظر لگ چکی اور علاج کے لیے کیے جا رہے ہیں تو ان دونوں میں بھی فرق سمجھئے وہ جو پہلے سے ہی لٹکا دیتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ باندھ دیتے ہیں کچھ لٹکا دیتے ہیں کچھ پاس رکھ دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں بلیک کلر کی بینگل پہنا دیتے ہیں ایک ہے وہ ایکشن جو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا بچہ صحیح سلامت ٹھیک تھاک ہے اور کچھ کام کیے جا رہے ہیں کہ ہو نہ جائے تعویز کا مطلب کیا ہوتا ہے پناہ لینا وہ کس کی پناہ لے رہے ہوتے ہیں اس خاص سیز کی کہ یہ چیز بچائے گی یہ کونسپ غلط ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے ابھی آپ مکس کر رہے ہیں اس کو یعنی یہ غلط کیوں ہے سٹون پہننا کیا کلی طور پر منع ہے کیونکہ کل مجھے کسی نے سوال لکھ کے بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پتھر کی انگوٹھی ہوتی تھی بجا فرمایا آپ نے اسی لئے میں نے جب بات شروع کی تھی تو اپنی انگوٹھی دکھائی تھی ٹھیک تو کیا نگینہ یا پتھر یا کوئی بھی کلڑ پتھر پہننا منع ہے یہ نہیں منع کیا منع ہے یہ سوچنا کہ اس پتھر کے پہننے سے میرے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے گا یا مجھے صحت ہو جائے گی یا قسمت اچھی ہو جائے گی یہ غلط ہے یہ عمل کیا ہے کہ میں کسی بھی شر سے بچنے کے لیے اس پتھر کی پناہ لے رہی ہوں اس کو اپنا محافظ بنا رہی ہوں امام زامن کا نام سنے ہوئے وہ کیا ہوتا ہے بانتے ہیں کب بانتے ہیں سفر پہ چاہتے ہوئے کیا سوچ کے بانتے ہیں یہ حفاظت کرے گا زامن کا کیا مطلب ہے زمانت دینے والا کس چیز کی زمانت دینے والا حفاظت کی کہ کچھ نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور جب وہ غسل دینے لگتے ہیں تو پھر ان کا اتارتے ہیں تو اس کانسپٹ کو پہلے سمجھئے کہ معاشرے میں ہوتا کیا ہے کیونکہ جب آپ کسی کا کچھ لٹکا دیکھیں آپ نے غلط ہوگا کہ کیسے غلط تو آپ کہیں گے نہیں ہم نے پڑھا تھا اس تازہ نے بتایا تھا غلط ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ فلان نے بتایا تھا خود اکل سے کام لیجئے کہ کیوں غلط ہے کیوں غلط ہے کوئی بتائے گا بتائیے یعنی اس مخصوص چیز کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں یعنی اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا ہم نے ہم اس کا سہارہ لے رہے ہیں یہ ہے اصل غلط چیز تو کوئی بھی چیز جو اس کے مشابہ ہو ضروری نہیں کہ صرف من کا ہو اینی آبجیکٹ جس سے یہ امید وابستہ کر لی جائے کہ اب مجھے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ میرے ہاتھ میں فلان چیز ہے یا میرے ساتھ وہ چیز ہے یا میرے پاس وہ چیز ہے ٹھیک ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مختلف بیماریوں سے بھی بچاتے ہیں بعض لوگ گھر میں کچھ لٹکا دیتے ہیں ایک ہے جسم پہ لٹکانا کچھ لوگ گھر میں لٹکاتے ہیں مثلا کیا کہ لٹکاتے ہیں ہارسشو اچھا الٹی جوتی لٹکاتے ہیں بعض اوقات دروازے کے پیچھے بلو آئے ہوتی ہے ہنڈیا رکھ دیتے ہیں اور آپ نے کبھی دیکھا کہ گاڑیوں میں بیٹھے ہوں تو وہ زنجیر کے ساتھ چھٹ چھٹے جوتے لٹک رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو دیکھ کے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایسا دیکوریشن ہے دیکوریشن نہیں ہوتی وہ بھی حفاظت کے لئے لٹکا رہا ہے تو جوتے حفاظت کرنے لگ گئے ہیں یعنی اقل کدھر گئی گاؤں میں جس جگہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس گھر کے دروازے پہ جھاڑیاں لٹکا دیتے ہیں یعنی کوئی بھی چیز اب آپ سمجھ رہے ہیں کوئی بھی اوبجیکٹ لٹکانا اپنے جسم پر یا گھر میں یا گاڑی میں یا پھر گھر سے باہر کسی درخت پہ لٹکانا یا کسی قبر پہ لٹکانا کہیں بھی یہ سب لٹکانے کے سلسلے جو ہیں یہ درست نہیں لیکن یہ جو آپ نے اپنے گلوں میں کچھ لٹکا رکھا ہے تفاظت کے لئے پہچان کے لئے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ گھر جائیں اور فتوہ صادر کریں کہ کوئی چیز جو لٹک رہی ہو اور تار پہ جو کپڑے لٹک رہے ہیں وہ بھی اتار لو کیونکہ منہ گیا گیا ہے اور وہ جو چپل لٹکاتے ہیں گھروں کے باہر وہ اس طرف لٹکاتے ہیں جس طرف سے لوگ آ رہے تھے تو وہ جوتہ دکھاتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا گاؤں میں کبھی لٹتے دیکھے لوگوں کو کہ لوگ جوتے اٹھا کے ایسے دکھا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ تو ہاتھ سے ایسے کر رہے ہوتے ہیں کچھ جوتے سے ایسے کر رہے ہوتے ہیں یہ لعنت کا بھی ایک سمبل بناتے ہیں اس کو منی پلانٹ منی پلانٹ سے بھی شک وابستہ ہے کیا اس کا نام ہی کیوں منی پلانٹ رکھا ہوا ہے خوش بختی کے علامت ہے اور جس کے گھر میں وہ فلرش کر جائے وہ گھر والے بھی اور باہر والے بھی سب بہت خوش ہوتے ہیں کہ آپ خوب پیسے آئیں گے اس طرح کی سوچ بھی دل میں رکھنا وہ بھی درست نہیں وہاں بھی شرک کا شاہبہ کیونکہ بعض شرک بغیر آہٹ کے اندر آ جاتے ہیں تو بہت ہی الارٹ ہونے کی ضرورت ہے دیکھئے گھر میں ایک بڑی بڑے دروازے اور کھڑکیاں ہوتے ہیں تو بعضوں کو بھی بند کرتے پھر بھی مچھر آ جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہاں سے آئے سورس معلوم کرتے چھوٹ چھوٹے کئی سے ہولز رہ جاتے ہیں کبھی دروازے کے پوری فٹنگ نہیں صحیح ہوتی کوئی نیچے سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کبھی کموٹ سے اور کبھی اگر نالیوں کے ڈھککر نہ دے وہاں سے کچھ نیچے سے نکل آتا ہے تو اس سے تو ہم ایک ایک سر آنکھوں دیکھتے ہیں یہ چیز گھر میں آئی تو آئی کہاں سے پیدا ہوئی تو ہوئی کہاں سے کیونکہ ہم ان سب سے ڈرتے ہیں نا شرک کا ڈاری کوئی نہیں تو کس دروازے سے کیا داخل ہو گیا یہ بہت ہی آنکھیں کھول کے روشنی میں رہنے کی ضرورت ہے چلیے تو تمیمہ کیا ہوا تمیمہ منکے ہوتے ہیں کالے یا سفید دھاگے میں پرو کے گردن میں لٹکائے جاتے ہیں ٹھیک ہے قرآن میں آتا ہے کہ جب مرنے والے کی جان ہلک کے قریب ہوتی ہے تو اس وقت کیا کہتے ہیں وَقِيلَ مَنْ رَاق وہ جو راق ہے جھاڑ پھوک کرنے والا تو عربوں گیاں اور ہر معاشرے کے اندر آلٹرنیٹ میڈیسن کے طور پر لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں کہ جھاڑ پھوک کو علاج کا ذریعہ بنایا ہوا ہے لیکن کس چیز سے جھاڑنا اور کس سے نہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کوئی چیز لٹکانے کے معاملے میں دو اپینین ہیں یاد رہے گا اور اگر صحابیوں کے نام بھی یاد ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے کس نے جائز قرار دیا ہے یعنی کہ اگر اس میں قرآن کی آیت ہے مثلا کسی نے کوئی قرآن کی آیت لکھ دیئے اور اس کو کہیں بند کر کے رکھ دیا گیا یا لٹکا دیا گیا گلے میں یا کہیں گھر میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا فلان نام لکھ کے رکھ دو مثلا یا حفیظ اب بعض تو اس کو جائز قرار دیتے ہیں بعض اس کو بھی نہیں جائز قرار دیتے ہیں کون جائز قرار دیتا ہے مزید آئشہ اور عبداللہ ابن عمر ابن اللہ اور کون جائز نہیں کرتا ابن مسعود ابراہیم نخی یہ کہتے ہیں صحابہ قرآن کے تمائم اور غیر قرآن کے تمائم سب کو ناپسند کرتے تھے تو جو راجہ اپینین ہے یعنی دونوں رائے موجود ہیں اگرچہ لیکن ان میں سے جو راجہ ہے وہ یہ ہے کہ نا لٹکایا جائے تو بہتر ہے ٹھیک ہے نا لٹکانا بہتر ہے لیکن ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کیوں نا لٹکایا جائے تو اس لئے پھر قرآن اور اللہ کے نام اللہ اسماع الحسنہ کے ساتھ اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کو آپ اگنور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بعض لوگ پڑھ ہی نہیں سکتے یعنی اگر اس کی رخصت ہے نا تو کس لئے کبھی آپ کی کسی ایسے شخص سے ملاقات ہیں کہ آپ اس کو دس دفعہ کوئی آیت پڑھائیں آیت القرصی سکھائیں اور وہ پھر بھی نہیں پڑھ سکتے ہوتا ہے نا ان کی صلاحیت ہی نہیں اب ایسے لوگوں کے لیے کیا علاج ہو ان کا ان کو بھی تو ضرورت ہے نا آیت القرصی کی اب آپ دیکھئے کہ ان کی رائے یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کی آیات لٹکانے کی اجازت دیں گے تو اس سے لوگ دوسری چیزیں میں لٹکانے لگ جائیں گے تو پھر دروازہ کھل گیا تو لوگوں نے کہیں رکھنا نہیں تو بہتر ہے دروازہ بندی رہے اور یہ کہ قرآن کا لٹکانا بچوں کے گلوں میں ویسے بھی بے حرمتی ہے بچے نیچے الٹے لیٹ رہے ہوتے ہیں اب مثلا آپ نے قرآن مجید کا تعویز بنا کے گلے میں ڈال دیا یا اس کے کپڑوں میں لگا دیا اب بچہ پہلے سیدھا لیٹا ہوا تو پھر وہ الٹا ہو گیا اب تعویز کہاں آ گیا بچہ اوپر ہے اور قرآن کی آیت نیچے آئی بھی ہے کیونکہ وہ سوتے جاگتے ہر دیکھا پینا وہ ہوتا ہے تو بید بھی ہے یا نہیں ہے تو پھر نہیں لٹکانا چاہیے اگر کسی بڑے نے پینا ہوا ہے تو واشن جائے گا تو بید بھی ہے یا نہیں ہے کیونکہ قرآن کی بھی ایک عظمت ہے اس کی عزت ہے مرتبہ یہود کے ساتھ جب بات چل رہی تھی تو ان سے کہا کہ جاؤ تورات لے کر آؤ اور تورات میں یہ حکم دکھاؤ کہ کیا لکھاؤ تو جب تورات لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں پہلے تکیہ رکھا اور اس کے اوپر تورات کو رکھا قرآن مجید تو اس وقت بک کی فارم میں نہیں تھا نا کوئی ہڈی پہ کوئی کسی چیز پہ کوئی کسی چیز پہ لیکن تورات اس وقت ایک خاص مقصود شکل میں تھی سکرولز کی شکل میں تو اس کو آپ نے زمین پہ نہیں بچھا دیا اس کو آپ نے ایسے ہی نہیں بلکہ ایک پراپر شکل میں ایک عزت اور احترام کے ساتھ اس کو کھولا حالانکہ اس کا پتہ تھا کہ اس میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں مگر اگر کچھ بھی حصہ اس میں اللہ کے کلام کا تھا یا وحی کا تھا تو اس کا ایک احترام تو بعض لوگوں کو میں دیکھا ہے کہ وہ زمین پر ایسے قرآن مجید رکھ دیتے ہیں یا ادھر ادھر رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں یا عدب احترام نہیں کرتے تو یہ درست نہیں ہے تو تمام یہ طبیع میں یہ تعویز بنانی سکتے اور چیزوں کے قرآن کا ہی بنیں گے اللہ کے نام کے بنیں گے اور اگر اللہ کے نام کے بنتے تو ان کے عدب احترام میں کمی کا اندیشہ ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسی چیزیں نہ کی جائیں پھر اسی طرح کوئی ایسا تعویز بھی نہیں پہننا چاہیے نہیں لینا دینا چاہیے جس میں عربی کے علاوہ کوئی اور زبان لکھی بھی ہو یا وہ سمجھ نہ آ رہی ہو یا وہ الٹے طریقے سے لکھی بھی ہو یا وہ ہندسوں پر مجتمل ہو فگرز ہوں یہ جو کولمز بنا کے لکھنا اور اس طرح کی چیزیں یہ بھی درست نہیں اپنے پاس سے من گھڑت پھر وہ یہ ہے کہ یہ چیز بچائے گی اتنی دفعہ لکھیں گے تو ضرور ہوگا یہ ٹھیک نہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مثلا قرآن مجید یا کسی بھی چیز کو لکھ کے رکھتا بھی ہے کسی وجہ سے تو اس کا یہ عقیدہ ہو کہ شفا یا حفاظت اللہ ہی کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے پھر اسی طرح حضرت عائشہ سے جو منصوب ہے نا کہ انہوں نے اس کو جائز قرار دیا تو اس کے بارے میں بھی مزید وضاحت یہ ہے کہ مسیبت آنے سے پہلے لٹکانے کو وہ جائز نہیں قرار دیتی تھی ہاں اگر کسی کو کوئی تکلیف آ گئی ہے تو اس کے بعد بطور علاج استعمال کرنے کی اجازت دیتی تھی سمجھا گی یعنی بے وجہ لٹکانے کی نہیں بلکہ اگر کوئی تکلیف آ گئی تو اس کے علاج کے طور پر یہ صحیح ترغیب ترہیب میں آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ تمیمہ وہ نہیں جو مسیبت آنے کے بعد لٹکایا جائے بلکہ تمیمہ یعنی تعویز وہ ہے جسے کسی مسیبت کے لاحق ہونے سے پہلے لٹکایا جائے ٹھیک ہے یعنی ایسے ہی خام خامے نہیں کوئی چیز لٹکائے رکھیں اگر کچھ ڈالنا بھی ہے یا رکھنا بھی ہے تو جب کچھ تکلیف آ گئی تو تکلیف کے علاج کے طور پر مسیبت سے پہلے صرف حفاظت پروٹیکشن کی دعائیں یہاں ایک کارڈ بھی ہے حفاظت کی دعائیں کے نام سے ایا کنستین میں بہت سی دعائیں آپ کو بتائی گئی ہیں دشمن کی شر سے بچنے کے لئے اور یہ ان سب دعاوں کا پڑھنا درست اگر آپ ایا کنستین میں دیکھیں نا تو وہ دلیل وہاں دیوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا جس کا رنگ زرد ہو چکا تھا ٹھیک ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو نظر لگی ہے یعنی جسمانی طور پر انسان صحت مند نظر نہیں آتا اس کے رنگ میں یا اس کی آنکھوں میں یا اس کے ابنارمل بہیویور ہو جاتا ہے اور فیزیکلی کوئی ایسی ریزن نہ بخار ہے نہ کچھ اور ہے یعنی غیر مرئی اثرات محسوس ہوتے یہ حدیث بہرحال موجود ہے کہ نظر ایک انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں اتار دیتی ہے یعنی زبا کرنا پڑ جاتا ہے ہے سہی اس کے سرات جی بعض لوگ روپ مقتعات لکھ دیتے ہیں اب کسی کو کیا پتا ان کا معنی کا تو وہ نہیں لکھنے چاہیں لوہِ قرآنی کے نام سے لوگوں نے لکھے ہوتے ہیں سمجھا گی لوہِ قرآنی کے نام سے وہ جو روپ مقتعات ہر جگہ لکھ کے لوگوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں لٹکانا چاہیے کیونکہ ان کا تو مطلب بھی نہیں پتا کسی کو بعض لوگ گھروں میں نقش لگاتے ہیں کہ نقش نوری لگاتے ہیں کہ اگر آپ گھروں میں یہ لگائیں گے تو اس سے جھگڑے نہیں ہوں گے فتنہ فساد نہیں ہوگا حفاظت ہوگی چوری نہیں ہوگی ایسی تمام چیزیں درست نہیں السلام علیکم میں نے جو ایک چیز دیکھی تھی ایک دفعہ ٹی وی پر کوئی کوکنگ شو آ رہا تھا تو میں صرف اس کی آئیوں بتانے کے لئے کہ بعض وقت لگتا ہے چیزیں بہت ہاملیس لگتی ہیں لیکن اگر عقیدہ بھی اگر ہم نے نہ پڑا ہو تو پھر تو ہم بالکل اس میں گرنے کے قابل ہو جاتے ہیں وہ کوکنگ شو تھا جیسے کالز آتی ہیں تو اس میں ایک کال آئی اور انہوں نے کہا کہ وہ جو آپ نے ایک دفعہ کوئی طریقہ بتایا تھا چیزیں گم ہو جائیں تو کیسے ڈھونڈیں تو وہ تو ذرا سے دوبارہ ایکسپلین کر دیں تو انہوں نے کہا ہاں وہ بہت زیادہ فرمائش اس کی آتی ہے چلے میں آپ کو بتائی دیتی ہوں ویسے بھی تو ایک ہی منٹ کا تو کام ہے تو آپ نے بس کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی چیز جو گمی ہوئی ہے نا تو وہ ذہن میں لائیں کہ وہ کیا گمی ہوئی ہے اور دوار سے پتہیں تین فٹ دور کھڑے ہو جائیں اور اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر لکھنا ہے یا موسیٰ یا کلیم یہ دوار پہ لکھتے ہیں اب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں کیا ہو گیا ان کا نام لکھیں اچھا یا موسیٰ یا کلیم لکھتے ہیں بس چیز مل جائے گی فورا لیکن جب وہ مل جائے نا تو اس میں اہم نکتہ جائیں تا کہ اس کو اب آپ نے ہاں سے مٹا دینا ہے وہ جہاں پہ بھی کھڑے ہوئے کہ آپ نے کیا تھا نا تو ہواں میں ہی چارے میں جیسے لکھا تھا ایسے وائٹ پڑھ دینا ہے ورنہ پتہ نہیں کیا کلیمٹی آ جائے گی یا کیا ہو جائے گا اب اس کے بعد انہوں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ بات ریپیٹی کہ بیٹا میں آپ کو یہ اطلوب بتا رہی ہوں یہ انتہائی افیکٹیو ہے اور پھر کالز اور آنی شروع گئے کہ ہاں جی ہم نے یہ کیا ہوا تھا تو ہمیں فلان چیز جو تھی وہ بھی مل گئی اور وہ بھی مل گیا میں اس وقت یہ سوچی تھی کہ بچے ہیں یا اتنے زیادہ نہ سمجھ وہ لوگ ہوتے ہیں چارے سیدھے ساتھے ہر قسم کے لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں اب کیا نہ کوئی خرچ ہے نہ کہیں جانا ہے نہ کوئی دھاگہ چاہیے نہ کا تعویز کچھ بھی نہیں چاہیے نا جسٹ ہافٹ دو دس شرک کہ آپ کسی پیغمبر کو بلا رہے ہیں مدد کے لئے اور آپ پتہ میرا بہت عرصے سے بچپن سے یہ بلیف ہے کہ ہم لوگ جو اسلام ہے اس کو ہم پڑھیں گے تھرور قرآن تھرور حدیث اور اس کے بعد صحابہ اور پھر کچھ اور میرے نزدیک علم اس طرح سے ٹرانسفر ہوا اسی لئے سب مسلمانوں نے حدیث کرنے کے لئے محنت بھی کی لیکن ایک تو یہ والا نالج ہوتا ہے اور ایک روحانی نالج ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے دیتے ہیں اور ونڈ ہی گیٹس در روحانی نالج تو اس کو پھر حدیث کی اوثنٹک ہونے اس کو خود سے پتا ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے دین مکمل نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام پورا نہیں کیا اور بہت سارے اور لوگ ہیں جن کو ڈائریکٹ وہی مل رہی یعنی براہ راست اللہ تعالیٰ ان پر وہی کر رہا ہے اب وہ جیسے چاہیں انٹرپٹ کریں اس کی دلیل کدر ہے کہاں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اتی اللہ واتی الرسول اور وہ تیسرا جواب بتا رہی ہیں وہ بھی کہیں ہو خود قرآن میں کہیں نہیں اس کی دلیل تو ان کو کس نے آثورٹی دے دی کہ وہ کلیم کریں کہ ان کے پاس کسی خواب سے یا کسی بھی اور ذریعے سے کوئی چیز آ رہی ٹھیک ہے نا تو ہمارا میار کسی بھی چیز کو لینے کا لوگوں کے دعوے نہیں ہر کوئی اپنے اپنی مرضی سے کلیم کرتا رہے گا کہ ایسا ہو جائے گا یا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے لیکن اس کے دعوے کو ہم کس طرح ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کریں گے کیا کرائٹیریہ ہمارے پاس اپنی اقل سے دل سے خواہشات سے نہیں دیکھیں گے کہ قرآن نے کیا بتایا اگین واپس نہیں جائیں گے کہ وہاں کوئی لکھا ہوا ہے ایسا ہے کوئی چیز ہے اگر ہے تو ہم کوئی حرج نہیں اور پھر قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ کسی اور کا نام لیا وما نہاکم انہو فنتہو تو اگر رسول نے نہیں دیا تو بس نہیں دیا کسی اور سے لینے کی ضرورتی نہیں چلیے اب جادو کے بارے میں ہے ٹائم ختم ہے تقریبا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ